موسیقی بتاؤں گا پورے قرآن پاک کا خلاصہ ان آٹھ باتوں میں حضرت شقیق بلخی رحمت العالی فرماتے ہیں کہ جو شخص ان آٹھ باتوں پر عمل کر لے گا گویا اس نے پورے قرآن پر عمل کر لیا فرمانے لگے میں نے دنیا میں غور و فکر کیا تو میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو پایا جو آپس میں ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں لیکن یہ دوستی عارضی ہوتی ہے کسی وقت یہ دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے جبکہ میرے نظر قرآن پاک کی اس آیت پر پڑی جس شخص نے ذرہ برابر بھی نیکی کر لی وہ اسے آگے دیکھ لے گا کہنے لگے اس کے بعد میں نے لوگوں سے دوستی کرنا چھوڑ دی اور اپنے نیک عامال سے دوستی کر لی پھر فرمانے لگے میں نے دنیا میں غور و فکر کیا تو میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو پایا جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات نہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام جبکہ میری نظر قرآن پاک کی اس آیت پر پڑی جو بھی جاندر زمین میں چلتا ہے اس کا رزق اللہ نے مکرر کر رکھا ہے کہنے لگے اس کے بعد میں نے رزق کے لیے پریشان ہونا چھوڑ دیا اور یہ بات سمجھ لی کہ جو رزق میرے مقدر میں ہے وہ مجھے ضرور ملے گا پھر فرمانے لگے میں نے دنیا میں غور و فکر کیا تو میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو پایا جو دنیا کی عارضی چیزوں کو عزت کا میار سمجھتے ہیں دکان مکان جائدات ان کو عزت کا میار سمجھتے ہیں جبکہ میری نظر قرآن پاکی اس آیت پر پڑی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک پرہزگاری کرنے والا معزز و مکرم ہے کہنے لگے اس کے بعد میں نے دنیا کی عارضی چیزوں کو عزت کا میار سمجھنا چھوڑ دیا اور حقیقی عزت کی چیز تقوی کو اختیار کر لیا پھر فرمانے لگے میں نے دنیا میں غور و فکر کیا تو بہت سے ایسے لوگوں کو پایا جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے نہیں جبکہ میری نظر قرآن پاک کی اس آیت پر پڑی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَمَّا مَنْ خَوَفَ مَقَوْمَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى اور جبکہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے آپ کو خواہشات سے بچا لیا تو بے شک جنت اس کا ٹھکانا ہے کہنے لگے اس کے بعد میں ہر کام کرنے سے پہلے سوچتا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو اس طرح میں بہت سے گناہوں سے بچ گیا میں نے دنیا میں غور و فکر کیا تو بہت سے لوگوں کو پایا کہ بہت سے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں لیکن ممکن ہے کہ یہ دشمنی کسی دن دوستی میں تبدیل ہو جائے کہنے لگے میری نظر قرآن پاک اس آیت پہ پڑھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے پس تم اس کے دشمن بن جاؤ کہنے لگے اس کے بعد میں نے لوگوں سے دشمنی کرنا چھوڑ دی اور اپنے حقیقی دشمن کو پہچان لیا جو کہ شیطان ہے پھر کہنے لگے میں نے دنیا میں غور و فکر کیا تو میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو پایا جو اپنے مال کو چھپا چھپا کر رکھتے ہیں خزانوں میں کہ کہیں چوری نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ان کا سکون برباد ہوا پڑا ہے جبکہ میری نظر قرآن پاک اس آیت پہ پڑھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ذا اللذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہو له اضعافا کثیرا کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض حسنا دے تاکہ اللہ اسے بہت دگنا چگنا کر کے دے جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے جمع کرنا چھوڑا اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیا پھر فرمانے لگے میں نے دنیا میں غور و فکر کیا تو میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو پایا جو دنیا کے عارضی چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں جیسا دکان پر مال پر اولاد پر وغیرہ جبکہ میری نظر قرآن پاک کی اس آیت پہ پڑھی اور جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ اس کے لئے کافی ہو گیا کہنے لگے میں نے اس کے بعد دنیا کی عارضی چیزوں کے بجائے اللہ پر بھروسہ کر لیا پھر فرمانے لگے میں نے دنیا میں غور و فکر کیا تو میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو پایا جو ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں جبکہ میری نظر اس حدیث شریف پر پڑھی بے شک حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کہنے لگے اس کے بعد میں نے لوگوں سے حسد کرنا چھوڑ دیا اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین یہ تھا پورے قرآن پاک کا خلاصہ جیسے آمین موسیقی